نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے مجاہدین نے نیا پتہ پھینک دیا یہ کام آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا کندھار کے طالبان گورنر نے جنگ جوہوں کے لیے پیغام جاری کر دیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مجاہدین نے کیسے بھارتی نیٹورک پکڑا اب تک کتنے بھارتی دہشتگرد مارے جا چکے جاری ریپورٹ میں تیل کا خیز انکشاف جاسوس کی سزا سر تنس جدا کناروں سے قابل گونج اٹھا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو طالبان نے دہشتگردی کا سب سے بڑا نیٹورک اڑا کر رکھ دیا ہے اس وقت افغانستان کی حوالے سے ایک تاسہ ترین خبر سامنے آئی ہے اور یہ نہ صرف مجاہد پاکستان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا واسطہ ہمسایہ ملکی ایک ایسی ایماندار حکومت سے پڑے گا جو کہ گزشتہ حکومت کی طرح مو پر سلام اور پیٹھ میں چھوڑا نہیں گھومبے گی واصول ہونے والی خبر کے مطابق افغان مجاہدین کے جانب سے اپنے وعدے کے این مطابق دشمنان پاکستان کے خلاف ایک بڑا پریک ڈاؤن کیا گیا ہے یہ وہ وعدہ ہے جو افغان مجاہدین کے سپوک پرسن سحیل شاہین اور ملہ ورادرز نے حکومت پاکستان کے ساتھ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی صورت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا گزشتہ روز جیسے ہی افغان مجاہدین کے جانب سے باق افغان سرحد کے ساتھ چوکیوں پر قبضہ کر کے اپنا پرچم لہرائی گیا تو اس علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا یہ استعمال کیا جا رہا تھا افغان مجاہدین سرحد کے قریب ہی واقعے افغان خفیہ ایجنسی کے ایک کرمل کے دفتر پر چھاپا مارا جہاں سے تین عرب پاکستانی کرنسی برامت ہوئی جس کو ٹی ٹی پی اور دہشتگردوں کی معاونت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے افغان مجاہدین نے اب تک کی بڑی کامیابی حاصل کر کے پاکستان کے خلاف مدد فراہم کرنے والا سب سے بڑا نیٹورک اپنے قبضے میں لے لیا جو کہ نہائیت خوش آئند بات ہے دوستو افغانستان کے صوبے قندھار کے طالبان گورنر نے جنگجوہوں کے نام چاری پیغام میں انہیں عوامی املاق کو نقصان پہنچانے سے رکھ دیا قندھار کے طالبان گورنر حاجی وفا نے اپنے بیان میں کہا کہ ملٹری کمیٹی اور صوبائی انتظامیہ نے یہ ہرائے چاری کی ہیں کہ عوامی اور سرکاری املاق کو نقصان نہ پہنچایا جائے انہوں نے کہا کہ مجاہدین کوئی اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ سرکاری املاق کی حفاظت کریں اور انہیں کسی کو بھی نقصان نہ پہنچانے دیں ہم تمام لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی گھر ہے اور ہم سب مل کر اس کی بہتری کے لیے خام کریں گے ناظرین افغانستان کی حکومت کے ایک مذاکرات کار نے کہا کہ طالبان نے سات ہزار قیدیوں کی رہائی کے بدلے تین ماہ تک جنگ بندی کی پیش کش کر دی ہے خیبر اجنسی خبر اجنسی اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی پیش کتمی چاری ہے اور سرکاری احتیدار کا دعویٰ ہے کہ تین ماہ کے لیے مشروط جنگ بندی کی پیش کش کی ہے یہ ایک بڑا مطالبہ ہے اور جنگ جوہوں نے طالبان کا عادت کو اقوام متحدہ کی بلیک لس سے نکالنے کا بھی مطالبہ کیا ہے طالبان افغانستان کے شہروں کے اندر حکومت کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈاوت ہیں ریپورٹ کے مطابق غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاق کے بعد طالبان نے شمالی حصے میں بڑی کیش کتمی کی ہے اور اب افغان حکومت کے پاس صوبائی دارالحکومتوں تک محدود قبضہ ہے دوستو افغانستان نے سیکیورٹی کے خچات کے باعث اپنے شہروں کو ملک چھوڑنے کی حدایت کی جانے لگی اور فرانس اس حوالے سے دنیا کا پہلا ملک بن گیا اور انہیں قابل سے باہر لے جانے کے لیے مخت پروازوں کی پیش کش کر دی ہے قبلزین ہتھیار ڈالنے والے سرقاری اہلکاروں کے معاملات دیکھنے والے طالبان کے کمیشن کے سربراہ نے افغانستان کے شہروں میں مقیم لوگوں پر زور دیا تھا کہ وہ ان سے رابطہ کریں غیر ملکی افواج نے 31 اگست تک انخلاق مکمل کرنے کا حدف مقرر کر دیا ہے جبکہ عملی طور پر صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے افغانستان میں تائنات امریکہ کے اعلیٰ کمانڈر نے کابل میں ایک تقریب میں اپنا منصر چھوڑ دیا تھا جو امریکہ کی افغان جنگ کا علامتی خاتمہ تھا امریکہ فوج کے انخلاق کے بعد افغانستان کے اندر خانہ جنگی کے خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں کیونکہ افغان فورسز ان کی فضائی مدد کے بغیر کمزور ہوں گے جبکہ طالبان کے جانب سے بھی جارہانہ کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے کابل میں قائم امریکی صفارتی مشن کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کے 650 فوجی افغانستان میں ہی موجود رہیں گے تاہم امریکی صدر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ان کی فوج افغانستان میں جنگ سے جو مقاصد حاصل کرنا شاہدی تھی وہ پورے ہو گئے ہیں ناظرین اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اور وہ ہے افغان مجاہدین دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اب فیصلہ کر رہی ہیں کہ وہ کس سائٹ پر کھڑی ہیں کچھ بھارت جیسے مقار ممالک ہیں جو ایک طرف طالبان سے مزاقرات اور دوسری طرف حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ دوسری طرف برطانیہ جیسا ملک ہے جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے پر تول رہا ہے اس بات سے ایک بات تو پاسے ہو چکی مجاہدین قابل کے تخت پر بیٹھنے جا رہے ہیں طالبان کا قابل میں پہنچنے کا مطلب بھارت کی موت ہے یہ بات آپ یاد رکھنا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ برطانیہ نے کیا کہا اور میں اس بات پر بھی آؤں گا کہ مودی کا کیا حشر ہونے والا ہے پاکستان کی مصنوعات ایران کے راستے ترکی اور ترکی سے یورپ تک جا سکتے ہیں یہ سب سے مختصر اور سستا حل ہے یورپ کی منٹیوں تک پہنچنے کے لیے پاکستان اور ترکی کو چاہیے کہ سعودی عرب سمیت خریجی عرب ریاستوں کو اسلام دشمن عرب دشمن پالیسی سے باز رہنے کی تاقید کریں تاکہ جمن جنگ جلد ختم ہو جائے پاکستان کے حکمران اردوان کو سمجھائیں کہ شامو ایراد کے بارے میں بھی اپنی پالیسی تبدیل کرے تاکہ عالمی اسلام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے دوستو جہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ انڈیا اور ترکی کے مابین تعلقات مسلسل خراب ہوئے ہیں وزیراعظم بننے کے بعد نرنتر موڈی نے مشرق وستہ کے تقریباً تمام اہم ممالک کا دارہ کیا لیکن وہ ترکی نہیں گئے پچھلے سال 20 اکتوبر کو انگریزی اخبار دی ہندو نے ایک ریپورٹ شائع کی کہ سن 2019 کے آخری مہینوں میں موڈی ترکی جانے والے تھے لیکن انہوں نے پاکستان کے حق میں کشمیر پر اردوان کے موقع کی وجہ سے اس سفر کو منصوب کر دیا اس وقت انڈیا میں ترکی کے سفیر شاکر عوز خان نیدی ہندو کو بتایا تھا کہ ہماری حکومت کو امید تھی کہ وزیراعظم موڈی انقرہ آئیں گے یہ صرف امید نہیں تھی بلکہ حال ہی میں اس پر تباتہ خیال بھی کیا گیا تھا اب ہم کسی اور تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں آنے والے مہینوں میں وزیراعظم موڈی کے وقت کے مطابق ایک نئی تاریخ تیخونے کا انتظار ایڈین حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے لیکن جقینی طور پر اس کے بارے میں تباتہ خیال ہوا ہے ترکی کے سفیر نے یہ بھی کہا کہ جین نے بھی کشمیر کے معاملے پر انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا لیکن جینی صدر شیر جنپنگ نے انڈیا کا دورہ کیا تھا دونوں ممالک کے تعلقات میں آنے والی تعلقی کی بنیادی وجوہات میں کشمیر اور ایف ایٹی ایف میں پاکستان کی حمایت شامل گئے جب ترکی نے شماری شام میں کردوں پر حملے شروع کیے تو انڈیا نے بھی ترکی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے انڈیا نے ترکی کے انادولوشی پیارڈ سے انڈیا میں بہریہ کے ایک سپورٹ جہاز کی تعمیر کے معاہدے کو بھی منصوب کر دیا انڈیا نے یہ اقدام کشمیر اور ایف ایٹی ایف سے متعلق پاکستان کے ساتھ ترکی کے مواقف کے جواب میں اٹھایا دوستو انڈیا کے مقابلے میں ترکی کے پاکستان سے تعلقات بہت بہتر رہے ہیں دونوں ممالک سنی اکثریتی ممالک ہیں اردوان کے ہمیشہ پاکستان سے اچھے تعلقات رہے ہیں جب چولائی دوہزار سولہ میں اردوان کے خلاف ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہو گئی تو پاکستان اردوان کے حق میں کھل کر سامنے آیا پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے فوانگر کے اردوان کی حمایت کی تھی اس کے بعد نواز شریف ترکی بھی گئے اس وقت سے اردوان اور پاکستان کے مابین تعلقات بہتر ہیں سن دوہزار سترہ سے ترکی نے پاکستان میں ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاریگی ہے ترکی پاکستان میں بہت سے منصوبوں پر کام کر رہا ہے وہ پاکستان کو میٹرو بس ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم بھی فراہم کرتا رہا ہے دونوں ممالک کے مابین مجموزہ فری ٹریڈ کے معاہدے پر ابھی بھی کام جاری ہے اگر دونوں ممالک کے مابین یہ معاہدہ تیپ آ جاتا ہے تو پھر باہتنی تجارت نوے ملین ڈالر سے بھڑ گر دس عرب ڈالر تک ہو سکتی ہے پاکستان میں ترکی کی ائر لائنس نے بھی بہت توسیع کی ہے استمبول علاقائی ہوابازی کا مرکز بن گیا ہے زیادہ در پاکستانی ترکی کے راستے مغربی ممالک جاتے ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ